آپ کسی بچے کو بلا اس کو ایک چاکلیٹ دو ایک چاکلیٹ دو تو بہت خوش ہوگا دوسرے بچے کو بلا اس کو دو چاکلیٹ دو تو پہلا بچہ جو بہت خوش تھا نا اب وہ غمگین ہو جائے گا پہلے ایک پہ خوش تھا بلکل خوش تھا آپ جو دوسرے کو بلا اس کو دو دے دیا اب یہ پہلا والا اس کی خوشی کا ایک کیوں دو اس کو کیوں ملا اس کو دو کیوں ملا ہم ایسے ہم سب بھی بچے ہیں ہم سب بھی ایسے بچے ہیں کہ کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو ہم اس کی نعمت کو اپنی نعمت سے کمپیر کرتے ہیں اور اس کے پاس نہ ہو تو ہم کو خوشی ہوتی ہے جیسے اس کے پاس آئی تو پھر وہ ہماری خوشی گائب ہوتی ہے اور وہ ٹینشن شروع ہوتا ہے تو ہم یہ فطرت بن چکا ہے کہ ہم کو خوشی اس وقت تک رہتی ہے جب اس کے پاس نہ ہو اس کے پاس نہ ہو تو یہ یاد رکھیں یہ حسد ہے جو انسان کا سکون نکال دیتا اس کا علاج کیا ہے نمبر ایک اللہ کے فیصلے سے راضی ہو اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو رکھا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو فلا نعمت دیا کسی کو اور نعمت ہر ایک کو نعمتیں الگ الگ دی ہیں کسی کو اچھا گھر دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے کسی کو زیادہ اچھی بڑی جاب دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے یہ پوری کائنات نہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں وہاں سے فیصلے اس زمین پر ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کہ میرا مالک اللہ ہے میں اس کا غلام ہوں اور مالک غلام کو جس بھی حال میں رکھے خوش کیسے میں سکون آئے گا کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں اللہ نے ہم کو کوئی چھوٹی نعمت دیا ہے چھوٹی چیز ہے کسی کو اس سے بڑی دیا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اس کو دیا کیا مسئلہ ہے کوئی کائنات اللہ کی جس کو جو چاہے دے یاد رکھیں اگر ہم اس پر راضی ہو جائے نا کہ میرے پاس جو ہے میں اس میں خوش ہوں کسی آدمی کے پاس بائیک ہے میرے پاس سائیکل ہے تو آئی ہیپی ویٹ اٹ آپ سوچ کے دیکھئے بہت خوش رہیں گے میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسی میں خوش ہوں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کمپیر کرتا ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں تو پھر آپ یہاں جیلتی شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس جو ہے نا جو بھی میرے پاس ہے آئی ہیپی ویٹ اٹ میں خوش ہوں آپ دیکھئے سوچ کے دیکھئے آپ بالکل اندر سے آپ حساد ہو جائیں گے خوش تو حسد جو ہے نا کہ اپنی نعمت کو دوسرے کی نعمت سے کمپیر کرنا نہیں تو پہلی چیز کیا ہے حسد کا علاج میں حسد کی علاج کی مطلب ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائیں اللہ نے جو مجھ کو دیا نا میں اس میں خوش ہوں میرا مالک ہے جو دیا خوش ہوں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے نہیں ہے تو اللہ سے ماغ لیں کیا مسئلہ بھئی جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے تو بجائے حسد کرنے کے دل کو برباد کرنے کے اور سکون کو بے سکونی میں لانے کے کیا فاعدہ حسد کرنے اللہ سے ماغ لوں پہلی بات تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جو اللہ نے دیا خوش اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نمبر دو چاہیے آپ کو ہم کو چاہیے کوئی نعمت کسی کو ملی ہے مجھے پاس نہیں ہے اللہ سے ماغ لوں بادشاہ وہ ہے بادشاہ ہے دینے کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جس رب نے اس کو دیا وہ مجھ کو بھی دے گا ہم ماغیں ہم کبھی ماغتے نہیں ہے اصل میں ہم صرف جلتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس کو کہاں سے آگیا کیسے لے لیا یہ وہ ارے ہم کو چاہیے نا آپ اٹھئے رات میں اللہ سے ماغیے بادشاہ سے ماغیے بادشاہ دینے کو تیار ہے فقیر لینے کو تیار نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم کو چاہیے تو اللہ سے ماغیں گے تو اللہ سے ماغیں گے اللہ ہم کو بھی دے گا ٹھیک ہے دینے میں اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے کبھی لیت ہوتا ہے کبھی پہلے ہوتا ہے کبھی اللہ کی حکمت ہوتا ہے لیکن ہم ماغے تو اللہ سے تو یہ اس کا ایک علاج ہے کہ حسد انسان کے سکون کو برباد کرتی ہے علاج یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالی کے فیصلے سے راضی ہو جو اللہ نے مجھ کو دیا اس پر خوش اور اگر چاہیے اور اللہ سے ماغے ہیں بجائے حسد کرنے کے بجائے حسد کرنے کے